سعید گراؤنڈ میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں تصادم کا معاملہ کمیشنر ہاؤس کراچی میں آج جلسے کے حوالے سے میٹنگ ہوگی میٹنگ میں دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنمات شریک ہوں گے کون سی پارٹی کہاں جلسہ کرے گی آج میٹنگ میں تحقیہ جائے گا گزشتہ روز تصادم میں پتھروں کے نتیجے میں متعدد کارکنان زخمی ہوئے تھے عمران خان کی کراچی میں تحریک انصاف کی کیمپر حملے کی شدید مضمت کی گئی ہے سندھ حکومت ہمارے لوگوں پر تشدد آزبانے والوں کے خلاف کاروائی کرے عمران خان کی جانب سے کہا کہ تحریک انصاف میں انتہائی تیزی سے تحریک انصاف مقبول ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کا مسلح حملہ سندھ میں تحریک انصاف سے کیونکہ وہ خوف زدہ ہے تحریک انصاف کی مقبولیت سے خوف زدہ ہے اور خوف زدہ ہونے کی علامت ہے اسی پر بات کریں کہ اکرم بلوٹ سے اکرم کیا کہا چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے اس حوالے سے دیکھیں اکیم سعید گراؤن میں بارہ مہی کو کون جلسہ کرے گا اس حوالے سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے لوگ یا ان کے رینما یہاں آج دوپیر بھارہ بجے کمیشنر آوس میں ان کی ملاقات ہوگی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ کمیشنر کراچی اور اس کے علاوہ جو رینجرز کے عالی اقام ہیں اس اجلاس میں بیٹیں گے اور کوشش یہ کی جائے گی کہ اس ٹیبل پر جو ہے نا وہ افہام و تفہیم سے دونوں جماعتوں کو جو ہے نا مطمئن کیا جا سکے کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس تو باقاعدہ اجازت ہے پی ٹی آئی کے پاس اجازت نامن نہیں ہے لہٰذا یہ دونوں جماعتیں اپنے اپنا موقف لے کر اب سے کچھ دیر بعد جو ہے نا یہاں کمیشنر آوس پہنچیں گے اور وہاں بیٹیں گے کوشش یہ کی جائے گے کہ کل رات کو جو دونوں جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان جو تفادم ہوا تھا جس کی وجہ سے کئی کارکنان بھی زخمی ہو گئے تھے کئی گاڑیاں جلائی گئی تھی حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے اس سے بچنے کے لیے ایک راستہ نکالا جائے اور اس کے لیے یقینا جو کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو کمیشنر کراچی ہے وہ یہ کوشش کریں گے کہ دونوں جماعتوں کو مطمئن کریں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی فیصلہ متوقع ہے کہ دونوں جماعتوں کو اس گراؤن میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دونوں جماعتوں کو جو ہے نا یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ الگ الگ مقام پر جو ہے نا بارہ مئی کو جلسہ کریں لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی جس کے پاس اجازت نامہ ہے اور حکومت بھی انہیں ٹھیک ہے اکرم بلوش نمائندہ کیپٹل ٹی وی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس بارے میں بہت